بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وظاہر آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ ہر طرف مایوسی ہے عوام کی سب سے مقبول جماعت کے تقریباً تمام لوگوں کے کاغذاتِ نمددگی مسترد کر دئیے گئے ہیں اصل کھیل کچھ اور ہے میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن نمبر پہلے ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے لوگوں کے کاغذات اب تک سامنے آیا کہ مسترد ہوئے ہیں ایک ہزار ایک سو چھاسی قومی اسمبلی کے امیدواروں کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں اور دو ہزار ایک سو چھپن مختلف صبائی اسمبلیوں کے ملا کے اب تک کاغذات مسترد ہوئے ہیں یہ تعداد تین ہزار سے اوپر چلی گئی ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی شاید اتنے کاغذات مسترد نہ ہوئے ہوں جتنے اس بار ہوئے ہیں لیکن یہیں پہ آپ کے لیے اصل خبر ہے امیجن کریں کہ ان لوگوں کی اس ٹائم کیا حالت ہوگی اور میں پھر وہی سخت لفظ استعمال کرنے لگا ہوں کہ ان کی لٹرلی پھٹی پڑی ہیں پارڈن فر مائی لینگویج لیکن لٹرلی ان کا یہ حال ہے امیجن کریں بند کمروں میں چند طاقتور لوگ ایک آرڈر سنایا کرتے تھے کہ اس بار نواز شریف کی حکومت بنانی ہے خاموشی سے الیکشن ہوتے تھے اور حکومت بن جایا کرتی تھی پھر وہ بیٹھ کے بند کمروں میں آرڈر سناتے تھے کہ اس کی حکومت گرا دو کیر ٹیکر یہ والا لے آو اور پھر اگلی حکومت اس کی بنانی ہے اور وہ خاموشی سے بن جایا کرتی تھی امیجن کریں ان بند کمرے میں بیٹھے چند افراد کی کیا حالت ہوگی کہ کبھی ان کے نامعلوم لوگوں کو کاغذات چھین کے بھاگنا پڑ رہا ہے کبھی آرڈر سے ایسے ایسے بھونڈے الزامات لگا کے شیخ رشید کا پتہ نہیں کوئی نو سو بیالیس روپیہ انہوں نے دینا تھا کسی ریسٹ ہاؤس میں بارہ سال پہلے اس پر ان کے کاغذات مشترد کر دی گئے ہیں سنم جاوید پہ الزام لگا دیا گیا ہے کہ اس نے کسی جنریٹر کو آگ لگا دی تھی یا پتہ نہیں کوئی بجلی کا بل تھا تو اس طرح کے اعتراضات لگا کے کاغذات مشترد کروائے جا رہے ہیں سوچیں ان کی کیا حالت ہوگی سوچیں کتنا ڈرے بیٹھے ہیں عمران خان سے کہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں الف ننگا کھڑا ہے بادشاہ لیکن اس کے باوجود گھبرایا ہوا ہے اور اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے یہ آپ کی جیت ہے اس میں کوئی مایوسی والی بات نہیں ہے اور یہاں پہ قاضی کے پاس ایک آپشن کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں قاضی عمران خان سے نفرت کرتا ہے قاضی تحریکی انصاف سے نفرت کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن قاضی کے لیے یہ جنگ جاری رکھنا بھی آسان نہیں ہے کیونکہ ایک طرف قاضی کی لیگسی بھی بننی ہے کیا قاضی اپنے نام کے ساتھ یہ جڑنے دے گا کہ قاضی کی ہوتے ہوئے پاکستان کی تاریخ کے سب سے متنازع سیلیکشن ہوئی ہے الیکشن تو ویسے بھی نہیں ہونے جا رہے مکمل ڈکٹیٹرشپ کے حوالے کر دیا گیا ہے ملک یہ قاضی کی لیگسی بنے گی بہت مشکل ہے کہ قاضی واپس آئے اور اس ہفتے سے جو یہ ہفتہ شروع ہو رہا ہے قاضی کوئی بھی اقدام نہ کریں بیڈسٹر امیر نیازی نے جو لاور ہائی کورڈ میں پٹیشن کی تھی جس پر ان کو توہینیں سپریم کورڈ کا نوٹیس آ گیا تھا وہ درست ثابت ہو گئے ہیں قاضی فائدیسہ سردار تارک اور منصور علی شاہ غلط ثابت ہو گئے ہیں انہوں نے تو سیک کی تھی اس فیصلے کی کہ آروس جو ڈپٹی کمیشنر اور اسٹرن کمیشنر وغیرہ یہ لگائے جا رہے ہیں یہ بلکہ درست فیصلہ ہے انہوں نے یہ کہا تھا وقت نے ثابت کیا کہ یہ غلط فیصلہ تھا اور تحریک انصاف درست کہہ رہی تھی کہ ان کے کاغذات مسترد ہو جائیں گی کیونکہ میں نے آپ کو جو تین ہزار سے کچھ اوپر نمبر بتایا کاغذات مسترد ہونے کا نائنٹی فائی پرسنٹ انصاف میں سے کاغذات پی ٹی آئی کے مسترد ہوئے ہیں دو دو بار منسٹر رہنے والے اور شکرشید تو چلے اپنی الادہ پارٹی آئے سات بار منسٹر رہنے والے بندے کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں مصلاب یہ کوئی مزاق ہے لیکن یہ کھیل چل رہا ہے اس میں قاضی کے باس اوپشن ہی کوئی نہیں ہے اور ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ ایک ایک بندے کے خود کاغذات دیکھ کر یعنی سارا بائیو ڈیٹا دیکھ کر خود ٹکٹ آلاؤٹ کریں گے عمران خان اتنا پورا اعتماد ہے جیل کے اندر دی کہیں تو یہ بھی بات آ رہی تھی پتہ نہیں کس نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کسی ہی ڈیپورٹر نے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں فردن فردن صاحب کے خود انٹرویو کروں گا یہ کوئی سمجھ نہیں آئی بات کیا وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ وہ دس جنوری سے پہلے پہلے رہا ہو جائیں گے ایڈونٹ نو عمران خان کے زمانت کے کیسز اگلے ہفتے کے لیے لگے ہوئے ہیں نیپ کا کیس جو ہے توشہ خانہ وغیرہ اور جو القادر ہے یہ اس میں زمانت ہو جاتی ہے عمران خان کی تو پھر عمران خان will be a free man سائفر کیس میں تو ان کی زمانت آوریڈ ہی ہو چکی ہے سپریم کورٹ سے ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو یہ امید ہو کہ میں باہر آ جاؤں گا ان کی عمران خان کو 3 ایم پیو کے آورڈر کے تحت تو نہیں کرنے دیں گے وہ تو اقدام عدالت سے جائیں گے تو اڑانا پڑ جائے گا وہ تو ممکن نہیں رہ جائے گا اب اسلامباد ہائی کورٹ کا اس کے والد سے فیصلہ بھی آیا ہے کہ یہ غیر آئین ہی ہے یہ جو کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر کسی بھی عدالت کے لیے یہ فیصلہ دینا اور خاص اور بھی راولپنڈی میں لاورہ ہائی کورٹ کے جو انڈر ہے بڑا مشکل ہو جائے گا تو یہ ایک positive چیز بھی آ سکتی ہے اور پھر یہ جو tribunals ہیں ان میں یہ جو کاغذات مسترد ہوئے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں 70 سے 80 فیصد تو اتنے frivolous charges لگا کے کیے گئے ہیں کہ ان کا کھڑے رہنا ناممکن ہے لیکن اس میں ایک اور کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ جو تحریری آرڈر ہے وہ جاری نہیں کر رہے آروز کہ آپ نے کاغذات آپ کے مرسلت کی ہے کیونکہ اب مطلب جو attested copy ہوتی ہے وہ نہیں دی جا رہی ویسے تو فیصلہ ہے لوگوں کے پاس attested copy جو ہوتی ہے verified وہ نہیں دی جا رہی اب وہ ہوتی ہے تو پھر آپ اپیل کرتے ہیں تو وہ بھی ہفتہ کل جو شروع ہو رہا ہے امید ہے کہ تمام وقلہ ہر جگہ پہ اکٹیو ہوں گے آئیل ایف کے وقلہ ہیں بڑے بڑے سینئر وقلہ ہیں وہ سارے کیے گئے ہیں وہ سب اپنا اپنا کردار ادا کریں گے تستیق شدہ فیصلے کی نقول حاصل کریں گے اور اس کے بعد tribunals میں جب یہ معاملات جائیں گے تو 70 سے 80 فیصد لوگوں کے ٹکٹ بہال ہو جائیں گے یعنی ان کے کاغذات بہال ہو جائیں گے نامزدگی کے ان کی جو ریجیکٹ کیے گئے ہیں وہ فیصلے کل ادم قرار دیے جائیں گے اور پھر الیکشن ہوگا اور پھر اگلے تقریباً دس سے پندرہ دن کے اندر اندر بلے کے نشان کا معاملہ بھی فائنل ہو جائے گا میری چھٹی حصیے کہہ رہی ہیں کہ ان تمام تر کوشوں کے باوجود ظلم اور جبر کے باوجود بلے کے نشان کو اور تحریکی انصاف کو الیکشن سے باہر رکھنا ممکن نہیں رہ جائے گا دباؤ بڑھتا جائے گا اور میں بار بار یہ بھی یاد دلا رہا ہوں آپ کو کہ فائنل کردار قاضی فائد عیسیٰ کا ہوگا کیا وہ عمران خان سے لڑائی لڑے گا یا اپنی لیگسی بنائے گا یہاں بات صرف لیگسی کی رہ گئی ہیں یہ بندہ صرف ایک سال کے لیے چیف جسٹس بنا تھا تیرہ ماہ کے لیے اب اس کے پاس ٹوٹل نو ماہ رہ گئے ہیں تین مہینے پتہ نہیں چلا اور گزر گئے ہیں نو مہینے کا چیف جسٹس زیادہ سے زیادہ اپنی لیگسی بنا سکتا ہے کیونکہ اس کے بعد ان کو سیکنڈ کوئی چانس نہیں ملنے والا اور عمران خان کو یہ جتنا بھی عرصہ جیل میں رکھ لیں میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر قاضی کی ہوتے ہوئے عمران خان باہر نہیں بھی آئے تو یہ تمام کیسز قاضی کے ریٹائر ہوتے ہی ردی کی ٹوکری میں چلے جائیں گے تو عمران خان تو جہاں چھ سات مہینے جیل میں گزار چکے جو وہ چھ سات آٹھ اور گزار لے گا مسئلہ باقی صاحب کا ہے وہ جیسے ملکوں نے کہا ہے نا اپنے انٹرویو میں کہ جو عمران خان کے ساتھ چلا وہ اوپر چلا گیا جس نے ساتھ چھوڑا وہ وڑ گیا اس وقت جو بھی عمران خان کے ساتھ کڑا ہے وہ اوپر جا رہا ہے جو عمران خان کا مخالف ہے وہ نیچے جا رہا ہے جب عمران خان ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں نا کہ ایک ایسی ریاست جو انسانوں کا خیال رکھے تو وہ کیا کہتے ہیں یہ ذرا سنیں تو آپ کے ایڈی کارڈ پر علاج ہو جائے گا میں نے ان کا جوٹ سمجھے میں نے کہا یہ مجھے ایسے گولی دے رہا ہے اس نے بولا کہ تم او میں جب ادھر پہنچا ان لوگ یقین مانے نہ قسم خدا کی ان لوگ نے اسی ٹیم اسی ٹیم مجھے بولا کہ جاؤ اپنی بیوی کے کپڑے لے آؤ بچے کے کپڑے لے آؤ ایڈی کارڈ میں دے کے کیوں میں چپڑے راستے میں لے کے آ رہا تھا مجھے کہا لے یہ کیا تو بیٹا ہوا ہے ٹھیک ہے اپریشن ہو گیا تھا فری میں تین دن کی دوائی دیتی وہ بھی فری میں ایک ہزار پیا اس کا کرایا بھی دیا تھا پیڑی کرنے کے واپس گاؤں میں یہ امران خان تھا یہ اس نے کیا تھا حظیم یہ ہے وہ ریاستے مدینہ جس سے لوگوں کو خوف ہے ایسی ویل فیر سڈیٹ جس میں غریب کو بھی لگے کہ میں بیاروں مددگار نہیں ہوں سٹیٹ میرا خیال رکھ رہی ہے یہ جو سٹیٹ چند چار پانچ لوگوں نے بند کمروں میں اپنا نام سٹیٹ رکھ لی ہے وہ سٹیٹ نہیں ہے سٹیٹ ریاست تمام یہ جو ادارے ہیں ان کا نام ہوتا ہے سٹیٹ میں پارلیمنٹ بھی ہے اگزیکٹیو بھی ہے عدلیہ بھی ہے یہ سب سٹیٹ ہیں ہر طرح سے اس میں آپ کے ہسپٹل بھی سٹیٹ بنتے ہیں پولیس سٹیٹ بنتی ہیں ہر چیز سٹیٹ ہے کہ اس نے آپ کا خیال رکھنا ہے لیکن سٹیٹ اپنی طاقت ڈیرائیو کیسے کرتی ہے عوام سے تو جس عوام سے سٹیٹ اپنی طاقت لیتی ہے اس عوام کو یہ اگر وہ یہ فیل نہ کرا سکیں کہ وہ کتنے اہم ہے اس ریاست کے لیے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا ملکہ ذات تب ہی ہوتا ہے جب آپ کے شہریوں کو حقوق ملتے ہیں عمران خان صرف حقوق کی بات کرتا ہے قانون کی بات کرتا ہے آئین کی بات کرتا ہے فلاہی ریاست کی بات کرتا ہے ان لوگوں نے ان باتوں کو اٹھا کے مغرب میں پروپاگنڈا کیا اور اب بڑے بڑے اخبارات والسٹریٹ جنرل جیسے جو روپرڈ مرڈاک کے اخبار ہیں اور اس کے بارے میں آپ پڑھ لیں کہ یہ اسرائیل کے بانی خاندانوں میں سے ہیں وہ لکھتا ہے کہ عمران خان آگیا تو پاکستان میں قربت بڑے گی عمران خان آگیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا عمران خان کے اسلامی بڑے ویوز ہیں عمران خان جب ریاستہ مدینہ کی بات کرتا ہے تو وہ بس فلاہی ریاست کی بات کرتا ہے وہ قانون کی بالہ درستی کی بات کرتا ہے یہ سوچتے ہیں کہ عمران خان لوگوں کے گھروں میں جائے گا عورتوں کو دپٹے پنائے گا مردوں کو داڑیاں رکھوائے گا پانچیں ان کے ٹکنوں سے اوپر کروا دے گا اور پتہ نہیں کیا نہ کیا کرے گا دین میں تو سختی ہے ہی نہیں وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے عمران خان فلاہی ریاست کی بات کرتا ہے کہ ہم وہ ریاست مدینہ سے موڈل لیں گے لیکن انہوں نے مغرب میں بھی پروپاگنڈا کر کے تمام مغرب کو عمران خان کے خلاف کیا اور آج تمام جریدے یہی لکھ رہے ہیں مغرب کے کہ عمران خان پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے وہ ریڈیکل ہے اور وہ یہ ہے اور وہ ہے وہ اسلامی اس ٹائوریس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں دنیا میں جہاں بھی ہیں اپنے الفاظ میں یہ حقائق ہر جگہ بتائیں کیونکہ بات بڑے دور تک جاتی ہے ایسی معاشروں میں باتیں پھیلتی ہیں اپنے اپنے کلیگز سے آپ اگر امریکہ میں ہیں برطانیہ میں ہیں یورپ میں ہیں آپ بات کریں گے اور اسی طرح ورڈ آف ماؤت جو ہے وہ راؤنڈ جاتا ہے اور اوپر تک پہنچ جاتا ہے جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا تو مجھے کیا پتا تھا کہ ایک دن میری ویڈیوز کچھ اداروں میں بھی دیکھی جا رہی ہوں گی اور پالٹیشنز بھی دیکھ رہے ہوں گے مجھے یہ بلکل پتا نہیں تھا اسی طرح آپ بھی جو بات کرتے ہیں احساس نہیں ہوتا لیکن بات بڑے اوپر تک پہنچ جاتی ہے بتائیں مغرب میں خاص اور بے لوگوں کو کہ جب ریاست مدینہ کی عمران خان بات کرتا ہے تو وہ فلا ہی ریاست کے موڈل کی بات کرتا ہے صرف نواز شریف پاکستان میں رہیں گے یا نہیں یہ فیصلہ کب ہونے جا رہا ہے آپ پوچھیں گے کہ نواز شریف کے لئے تو اتنی بڑی محفر سجا دی گئی ہیں پاکستان کی آئین اور قانون کی جے ہی تی پھیر کے رکھ دی گئی ہیں تو پھر نواز شریف کو کیا خطرہ ہے وہ کیوں ملک سے جانا چاہیں گے ناظرین اس کا فیصلہ اگلے تین دن اور تیرہ جنوری تک ہو جائے گا تیرہ جنوری کو اگر تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان بھی ہوا اور یہ جو کاغذات مسترہ دوئیں ہیں دس سے پہلے پہلے یہ سارے مندور ہو گئے یا ان میں اکثریت مندور ہو گئی مجھے نواز شریف پاکستان میں رہتا دکھائی نہیں دے رہا اندر خانے طبیعت خراب کی بھی باتیں ہیں اور ان کے کچھ اپنے ٹاؤرز بھی اب بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ نواز شریف کے بجائے لڑکی والوں کو چھوٹی بین زیادہ پسند ہے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ پاک اف سب کا حمیوں ناصر ہو اف سب کی زمین کا بہت بہت چھوٹی ہے